اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دو رکات فرض نماز کو سیکھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دو رکات فرض نماز کو سیکھیں گے فضل کے وقت کی دو رکات سنت نماز پڑھنے کے لئے آپ سب سے پہلے نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کو کہیں آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فضل کے وقت کی دو رکات سنت نماز اللہ کے واسطے پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ نیت زبان سے بھی کہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کہنا چاہے تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکات سنت نماز وقت فضل کا واسطے اللہ کے لئے روخ میرا قابے کی اور رفض کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد عوض بللہ پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالى جدکا و لا الہ غيرك اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم و لا الظلین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلل یا ایوهای کافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم و لی دین اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ لی من حمد اور ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کچھ اس طرح سے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کی ایک رکاض تماز مکمل ہوئی اب دوسری رکاض میں کھڑے کھڑے ہی بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب علیهم ولا الظالیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکاض کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکتبر سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد اللہ اکتبر سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم اللہ اکتبر اللہ اکتبر سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم دوسری رکاض کی رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائے اور پھر پوری اتحیات پڑھیں یہاں پر غور کیجئے گا تیاد پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والے داہینے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دیں لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے اللہ اکبر تحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درودِ ابراہیم پڑھیں اس کے بعد دعاِ معصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ ہم سلِ علی محمد وعلا آل محمد کما سللیتہ علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہ ہم مبرکة علی محمد وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید پوری اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعائی معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیر لیں سلام پہلے دائیں اور فیریں اور فربائیں اور فیریں کچھ اس طرح سے مردینی بھائیوں اور بینوں اس طرح سے فضل کے وقت کی دو رکا سنت نماز مکمل ہوئی مردینی بھائیوں اور بینوں کافی محنت کے بعد ایک ویڈیو بن پاتی ہے اس لئے ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں اللہ وقت پر لکھ کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقتوں کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ